رمضان شریف تو اللہ تمہیں ایک لیکی کا ایک ہزار عطا کرتا ہے اخلاص اور بڑتا ہے تو اللہ ایک لیکی پر تمہیں بے حساب سوا بطا کرتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا اپنی مغفرت نہیں کر رہا سکتا پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو سوارا جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی غوریں اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے شراف سے بچے جھوٹ سے بچے کسی کو تحمت لگانے سے بچے اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے ایک سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا یعنی تیس راتیں ہیں تو تیس سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لگویات اور خرافات کو ترک کر دے جو گناہوں کو چھوڑ دے زنا کو شراب کو جھوٹ کو بہتان تراشی کو چھوڑ دے آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں کیسا محل بنایا ہے اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ اسی مکان کے اندر رکھتے ہیں تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہیں بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے یعنی وہ محل اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے اور وہ محل صرف ان کے لیے ہیں جو ماہ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہ رمضان شریف کی راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں تاجیروں کا سیزن آتا ہے تو تاجیر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے رات دین کہ سال بر اگر کوئی کشٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بر بیٹھ کے کھائیں گے لوگوں جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے ٹیلروں کا سیزن آتا ہے فلوں کا سیزن آتا ہے ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے ایک سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے ارے یہ کیا کم ہے میرے رسول سچے نبی صادق و مزدوق نبی نے فرمایا ماہِ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروبِ آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تُو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں اگر تُو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں اگر تُو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں یہی وجہ تو ہے حضراتِ صحابہِ کرام جب رمضان شریف